میں آپ کے لئے ایک بہت پیارا سا یہ ایک ڈیزائن لے کر آئی ہوں یہ دیکھو یہ ٹو کے ملٹیپل سے چلتا ہے یہ ایمون نمبر جانے کی ایمون نمبر پہ چلتا آپ ایسے گن لینا دو 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 کر کے آپ گن لینا اور آپ نے جتنے بھی پندے ڈالنے ہو تو آپ اس میں اس ڈیزائن میں آپ پر ڈال سکتے ہیں ٹو کے ملٹیپل سے اور یہ دیکھو اب کیسے کرنا ایک ایج اسٹیچ ہو گیا یہاں سے اس میں سے ہم ایک فندہ نکالیں گے ایک لوپ نکالیں گے یہاں سے اور اس کو ایک فندہ ہم نے لوپ لے کے نکالا اور ایک بال دیں گے یہاں پر ایک بال دیا اور یہ دونوں فندے ہم ایک ایک کر کے ان دونوں کی بنائی کر لیں گے فرینڈز اور یہ دیکھو یہ والے دونوں فندے ہم اس کے اوپر سے ایسے گرا دیں گے نیچے ہم نے گرا دیئے پھر ہم آگے آ جائیں گے ایک دو دو کے بیچ میں سے یہاں سے ایک لوپ نکالیں گے یہاں سے اور ایک بال دیا اور پھر ان دونوں کو ایک ایک کر کے ہم ان کی بنائی کر لیں گے ایک بنایا اور یہ دو فندے ہم نے بنا لیے ایسے کر کے اور یہ دونوں کے دونوں ہم اس کے اوپر سے نیچے گرا دیں گے یہ دیکھو گرا دیئے پھر ایک اور دو پھر آگے والے ہم فندے ایسے کر کے آگے والے فندے میں سے ایک لوپ نکالیں گے فرینڈز یہ آپ کسی بھی کلر میں آپ ڈال سکتے ہو اس ڈیزائن کو آپ کسی بھی کلر میں بنا سکتے ہو یہ سبھی کلر میں ڈیزائن کھل کر آتا ہے فرینڈز یہ بہت پیارا لگتا ہے آپ بچوں میں ڈال سکتے ہو ڈیزائن یہ بچوں کی سویٹر میں اور لیڈیز کی جیکٹ میں جینس میں آپ کا جنسہ بھی دل کرے آپ اس میں بڑھا سکتے یہ سبھی مکھیل کر ڈیزائن آئے گا یہ ایک بہت پیارا سا ڈیزائن ہے اس کو بنانا بہت آسان ہے ڈیزائن کو اس ڈیزائن کو ہم کسی پروجیکٹ پر بھی اپنے حساب سے اس کو ارجسٹ کر سکتے ہیں فرینڈز یہ دیکھو ایک گرایا میں نے اب یہ دوسرے والا بھی فندہ میں یہاں سے اس کو پکڑوں گے ایسے اور اس کو بھی ایسے نیچے گرا دیں گے یہ دیکھو نیچے گر گے نا اور پھر یہ والے فندوں کو میں لوں گے یہ والے فندوں کو ہم نے لے لینا ہے ایسے کر دیں ان دو میں سے ایسے ہم نے ایک لوپ نکالا بھاگے کو ایسے گھمایا اور یہ والے دو فندے ہم نے بنائی کر لینا ہے ایک پرل وائز کر لیے سیدھی ساری رو یہ سیدھی ہی بنے گی اس میں کوئی بھی فندہ ہم نے الٹا نہیں بنانا فرینڈز اس میں سارے فندے سیدھے سیدھے ہی ہمارے بنیں گے یہ دو فندے کے دو ہم نیچے گرا دیں گے آپ کی مرضی آپ دونوں اکٹھے بھی گیر سکتے ہو ایک ایک کر کے بھی آپ نیچے فرینڈز سے گیر سکتے ہو یہ ڈیزائن بنانا تو آسان ہے اور ہاتھ پر بیٹھنے گی بس ایک بار یہ سلائی میں آپ نے ڈال لیا آپ کے ہاتھ میں ایک بار یہ چڑ گیا ڈیزائن اور آپ کو اتنا مجھا آئے گا نا ڈیزائن کا بناتے ہوئے میں آپ کو بتا یہ ڈیزائن تو بلکل نیا ڈیزائن ہے اور بہت ہی پیارا سا یہ ڈیزائن ہے فرینڈز آپ اس میں کسی کلر پر بھی آپ اس کو بنا سکتے ہو یہ سب ہی کلر میں کھیل کے آتا ہے یہ ٹو کے ملٹیپل سے یہ ڈیزائن چلتا ہے یہ دیکھو ایک ایسے کیا ہم نے اس کے اوپر سے کیا یہ دیکھو یہ ہم نے کر لیا نا یہ والے دونوں فندوں کو میں نیچے گرا دوں فرینڈز مجھے کی بات تو یہ ہے کہ جس میں یہ ایک سلائی بیک کی طرح سے سیمپل سلائی آتی ہے نا وہ تو بڑی جلدی سویٹر بن جاتا ہے ہمارا کیونکہ جو ڈیزائن بیک سے بھی بنتا ہے نا اس میں تھوڑا تھوڑا آستا وہ ڈیزائن چلتا ہے وہ ڈھیلا ڈھیلا سا چلتا ہے اور جس میں بیک بیک کی جو سلائی ہے وہ سیمپل ہو اور وہ فٹا فٹ ہمارا بن کر تیار ہو جاتا ہے فرینڈز کیوں کیونکہ بیک والی سپیٹ ہم دے سکتے ہیں نا سلائی کو جس میں ڈیزائن ہے وہ تھوڑا دیکھ کے بنانا ہے ڈیزائن ہم نے بھی یہاں پر ہم نے آگے سندہ کرنا ہے پیچھے کرنا ہے یہ ہوتا ہے جس کی بیک کی ڈیزائن سلائی سیمپل ہوگی وہ فٹا فٹ سلائی چڑ جاتی ہے ہماری اور یہ دیکھو فرینڈز یہ میری رو کمپلیٹ ہو گئی فرینڈز یہ دیکھو یہ ڈیزائن تو آسان ہے فرینڈز اس کو بگنر بھی بنا سکتے ہیں آسانی سے یہ دیکھو ایک ایج سٹیچ میرا پیچھے آگیا ایک آگے تھا اور ایک یہ پیچھے ہو گیا اور ایسے یہ ڈیزائن چلے یہ دیکھو ایسے ایسے یہ ڈیزائن بنے گا اب اس میں جو بیک کی رو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کی بیک کی رو کو ہم نے کیسے فرینڈز بنانا ہے اس میں ساری کو ہم نے سیمپل ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں نہ کوئی فندہ آگے نہ کوئی پیچھے کچھ بھی نہیں اگر فرینڈز آپ نے یہ والا ڈیزائن کسی پر بھی ڈالا تو میرے ساتھ شیئر ضرور کرنا میرے کو بتانا کی آپ نے یہ ڈیزائن آپ کو بنا کر کیسا لگا لائک شیئر کمنٹ کر سکتے ہو میرے کو اور میرے کو پوچھ سکتے ہو کہ اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو میرے کو کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں فرینڈز آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کیجئے لائک شیئر کمنٹ کیجئے فرینڈز اب ہم آگے اس ڈیزائن کی تھرڈ رو پر فرسٹ سیکنڈ اور اب باگی تھرڈ سیدھی طرف جب آئیں گے تو اس کی یہ تھرڈ رو ہوگی ہمارے پاس یہ دیکھو اب اس ڈیزائن کی جگہ چینج ہوگی اس کی جگہ تھوڑی سی اب پہلے ہم نے سیمپل ایک بنایا تھا اب ہم نے یہاں پر دو بنا لینے ہیں سیمپل دو بنائیں گے فرینڈز اور یہاں سے دھاگے کو نکالیں گے یہاں سے یہاں سے اور یہ دیکھو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی جگہ جب چینج ہوگی تو وہ کیسے پتا چلتا ہے ہمیں فرینڈز دیکھو اگر میں نے یہاں پر ایک ایر جسی سے ایک اور فندہ لیا ہے نا تو ہمارا ڈیزائن کہاں پہ آئے گا یہ ہمارے پاس جب دو تھے نا یہاں پہ ایک رہ جائے گا ایک پیچھے والے کا اور ایک آگے والے کا لے کر ڈیزائن ہمارا سینٹر میں آ جائے گا ڈیزائن سینٹر میں آئے گا ان دونوں کے بیچ میں سینٹر میں ڈیزائن آئے گا بس یہی کرنا ہے جو فرسٹ رو جیسے رو ڈالی تھی تھرڈ رو بھی ایسے ہی ڈالنی ہے بس تھوڑا سا آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ پہلے ایک تھا پھر ہم نے ایک فندہ سیمپل اور آگے سے بنا کر دو کر لینے ہیں اور باقی ساری رو کو ایسے ہی ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو اب آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ہے یہ پہلے تھا نا یہاں پر ایک ایدھر آگیا ہے ایک ایدھر آگیا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو ہے نا کتنا سندر پہلے ایدھر تھا پہلے میں نے ایدھر بنایا تھا نا اب یہاں پر آگیا یہ ڈیزائن یہاں پر آگیا یہ بیچ میں آگیا یہ سینٹر میں آگیا ہے پہلی سلائی والا بس یہی کرنا ہے اور یہ اتنا سندر لگتا ہے نا ڈیزائن بن کر اور اتنا پیارا بہت گریس دیتا ہے یہ ڈیزائن آپ ایک بار بناو گے سب ہی پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کیسے ڈالا یہ کیسے ڈالا ڈیزائن یہ بن کر بہت سندر لگتا ہے فرینڈ سے آپ اس کو کسی پر بھی ڈال سکتے ہو کسی کلر پر بھی بنا سکتے ہو یہ کھل کھل کے ڈیزائن آنے والا ہے بہت کھل کے آئے گا اور بنتا وہ جلتی ہے تیار بہت جلتی ہے اس کی سویٹر ہوتی ہے اس ڈیزائن میں سے کیونکہ اس کی بیک تو ساری سیمپل ہی بننے ہم نے ایک ہی روہ کا ہے ڈیزائن بس ایک روہ میں ساتھ کے ساتھ ہی جو بڑھیں گے وہ ساتھ کے ساتھ ہی کم ہوگے سندے ہمارے اور تو اس میں کچھ ہے نہیں فرینڈس اتنا ایزی یہ ڈیزائن ہے نا جو بگنر ہے ان کو اگر میرے سمجھ نہیں آرہا تو وہ بیک دوارہ دوارہ ویڈیو چلا کر دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے تھوڑا بوتا بھی بنائی کی ہوئی ہے ان کو تو ایک بار میں یہ ڈیزائن سمجھ آ جائے گا فرینڈس جنہوں نے تھوڑی بوتی بنائی جو جانتے ہیں نا تو وہ تو بہت جلدی یہ ڈیزائن بنا لیں گے فرینڈس بگنر ہے نا تو ان کے لئے تھوڑا سا مشکل ہوگا کیونکہ انہوں نے فرس ٹائم میں ان کو تھوڑا سا کیونکہ انہوں نے نئی نئی سلائے سیکھی ہوگی تو ان کے لئے تھوڑا سا مشکل ہوگا یہ ڈیزائن ہے پر وہ بھی بنا سکتے ہیں آسانی سے اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے فرینڈس یہ دو لگ کی ہے یہ دو لگ یہ یہاں سے ہم نے نکالے اے میرے سی نہ تھوڑا سا ٹائٹ ہو گیا تھا یہ پندہ اس کو میں دوبارہ بنا لیتی ہوں یہ دیکھو تھوڑا ڈگلا کیا پھر بال دے دینا ہے اور یہ پر لوائز ہم نے ایک کا ایک ہی بنا لینا ہے فرینڈس اور یہاں سے ہم نے ان دونوں کو اٹھانا ہے اور اس کے نیچے گیر دینا ہے اب میں کو انڈ میں یہ فندے جرور دیکھنا کہ ہم نے انڈ میں کیا کرنا ہے فرینڈ انڈ والے فندوں کو آپ جرور دیکھنا کہ یہاں پر ہے اگر آپ کے یہاں پر ٹھیک آگے جیسے آگے ہیں ہمارے دو سیمپل اگر بیک میں بھی ہمارے دو سیمپل آگے تو آپ سمجھ لینا کیا آپ کا یہ ڈیزائن بالکل ٹھیک چل رہا ہے یہ دیکھو یہ دو آگے سیمپل ہمارے پاس جیسے ہم نے فرسٹ میں دو سیمپل بنائے تھے نا فرینڈس یہ دیکھو میں نے یہاں پر دو سیمپل رکھے تھے اور انڈ میں بھی میرے پاس دو سیمپل ہے یہاں پر بھی دو سیمپل ہے اور انڈ میں بھی دو سیمپل یہ دیکھئے ڈیزائن کتنا سندر لگ رہا ہے نا کتنا سندر سا لگ رہا ہے یہ ڈیزائن اگر آپ بچوں کو ڈالو گے یا ایسے لگے گا تو کتنا پیارے لگے گا یہ ڈیزائن ڈال کر ہے نا اور اب ہم نے اس کی بیک سے سارا سیمپل بنا لینا ہے ساری رو کو سیمپل سیمپل ہی بنانا ہے فرینڈز ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے لائک شیئر کمنٹ کر کے میرے کو بتاؤ کہ آپ کو میرے ڈیزائن کیسے لگ رہے ہیں فرینڈز یہ دیکھو سیمپل ہی ہے نا میں نے آپ کو تھوڑا سا بنا کر بھی بتا دیا یہ دیکھو اب ہم نے ایسے کیسے سٹارٹ کرنا ہے یہاں پر ایک ہی بنانے کے بعد یہ دو میں ڈیزائن ڈال جائے گا جیسے فرسٹ رو ڈالے تھے یہ دیکھو فرینڈز یہ کتنا سندر سا ڈیزائن ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے نا فرینڈز یہ دیکھو کتنا مجھے دار ڈیزائن ہے آپ ایک پر اس کو ٹرائز روڑ کرنا تھینک یو فرینڈز